مقدس پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اس کا دوسرا باب اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی ماند طبعی طور پر غزب کے فرزند تھے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہائید دولت دکھائے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ ایمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ ہم اس کی کارے گری ہیں اور مسیح یسو میں ان نیک ایمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا پس یاد کرو تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے خطنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدوں کے اہدوں سے نواقف اور ناؤمید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ذابطوں کے طور پر تھے معقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلحہ کرا دے اور صلی پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملا دے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلحہ کی خوشخبری دی کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کو ایک ہی روح میں باب کے پاس رسائی ہوتی ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو اور رسولوں کی نیو جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسو ہے تعمیر کیے گئے ہو اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداون میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے اور تم بھی اس میں بہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا تمام سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین موسیقی 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 موسیقی